جی ناظرین شہدری محمد زہور صاحب جو اس طفعہ سینٹرل وارڈ شیفیلڈ سے الیکشن لڑیں گے لپ ڈیم پارٹی کے کینیڈیٹ ہیں اور سینٹرل وارڈ جو ہے شہر کا ایک بڑا ہی مضبوط اور ایک بہت اچھا وارڈ سمجھا جاتا ہے جس میں تینوں پارٹیاں سر توڑ کوشک کرتی ہیں خصوصاً گرین کی یہ سیر سمجھی جاتی ہے اور پچھلی دفعہ لیبر کے ایک شخص میں جیتی تھی اس دفعہ لپ ڈیم کی طرف سے چوہرین محمد زہور صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں تو سر یہ آپ کو الیکشن لڑنے کے لیے پارٹی نے کہا ہے کہ آپ الیکشن لڑیں یا آپ کی اپنی نہیں پارٹی نے کہا لیکن اس کے علاوہ یہ ہے میرا خود بھی خیالتا ہیٹم پارٹی رہتی ہے تو آپ الیکشن لڑنے کی وجہ جو ہوتی ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ میں کوئی تبدیل ہی لاؤں گا یا قوم کے لیے کام کروں گا یا ایک انسانیت کے لیے کام کروں گا یا شہر کے لیے کام کروں گا تو اس کے باہر میں آپ کی خیالتا ہے میرا یہ خیالتا ہے کہ سنٹرل وارڈ جو ہے اس میں دو چیزیں ہیں ایک یہ ہے کہ اس میں امیگریشن جو پپولیشن ہے یعنی نون یوکے بارن جو ہے وہ زیادہ ہیں ان کی فسلیٹی جو ہے وہ سنٹرل وارڈ میں سب سے کام ہے ایڈوکیشن کی اس کے علاوہ جو پلے گراؤنڈ ہیں ان کی اور تیسی جو سب سے بڑا پرابلم یہاں پر یہ ہے کیونکہ یہ سنٹرل کے نزدیک ہے تو یہاں پر جو کارپارکنگ ہے جو گراؤں کے سامنے ہیں اس کا کافی پرابلم ہے تو ان چیزوں کے حل کرنے کے لیے میرے خیال میں لیپ ڈیم واحد پارٹی ہے جو کہ نہ صرف جو یہاں کے برشندے ہیں ان کا کیا رکھے گی بلکہ اس چیز پر بھی اور کرے گی کہ جو لوگ باہر سے آ کے سنٹرل میں کام کرتے ہیں ان کے لیے کارپارکنگ فسلیٹی ہو تاکہ جو لوگ یہاں رہتے ہیں وہ اپنے آرام سے اپنا کارپار جو ہے یا اپنا جہاں انہوں نے جانا ہو وہ یا سکتے ہیں لیکن یہاں پر جو سنٹرل بارڈ آپ نے کہا کہ شہر کے قریب ہے یہاں پر ایک مسئلہ ہے کہ یہاں پر کرائم ریشو پولے شہر کی نسبت قدر زیادہ ہے اس کی طرف آپ کس طریقے سے کنٹرول کرنے کی کوئی پلاننگ رکھتے ہیں نہیں پلاننگ جو جہاں تاک کرائم کنٹرول کا تعلق ہے وہ تو بیسیکلی پولیس کو حاملہ ہے ہم صرف پولیس کو ایڈوائز کر سکتے ہیں کس طرح وہ کرتے ہیں یا اس کو آپریشن کے سندال سے وہ کرنا چاہتے ہیں یہ بیسیکلی یہ پولیس کو ایڈوائز نہیں کر سکتے ہیں ہم ہم کو ایڈوائز کر سکتے ہیں تو اس میں آپ یہ بھی تو کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ نے بات کی گراؤنڈ ہونی چاہیے بچوں کو کھیل کی طرف لائے جائے یا تعلیم کی طرف توجہ دیلائی جائے تعلیمی کیونکہ یہ سینٹرل وارڈ ہے یہاں پر کافی سٹوڈنٹس ہیں ان کے بھی مسائل ہیں آپ نے رہائش کے مسائل ہیں یا ان کے ادھرے مسائل ہیں ان کی طرف بھی آپ نے یقین بھی توجہ دیں گے نہیں اس کی طرف ہم یہ ہی کر سکتے ہیں کہ جو بھی ڈیویلپر ایسی ڈیویلپمنٹ سامنے لائے جس سے کہ سٹوڈنٹ کے اکرموڈیشن میں ایک تو بیت بھی ہو اور دوسرا دعاقہ ہو ہم یہ کریں گے کہ اس کو ڈیویلپرنٹ کانسنٹ جو ہے وہ شیپڈ سٹی کاؤنسل دے باقی فسیلٹی ہم دے سکیں لیکن ایک نہیں ہوگا کہ وہ شیپڈ سٹی کانسل جو ہے وہ خود کوئی چیز ڈیویلپر کرے ایک سوال جو بہت اہم ہے گو کہ یہاں کی سیاست سے اسے تعلق نہیں ہے لیکن یہ کہ آپ پاکستان میں پیدا ہوئے پاکستانی ہیں تو اس کے لئے یہ پوشنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈیلیشنشپ ہے برطانیہ کی امریکہ کی پاکستان کی اس کے متعلق آپ کی کہہ رہا ہے کہ ہمارا میار کیا ہونا چاہیے یا ہمارا مقام کیا ہونا چاہیے یا یہ جو ہم پر مختلف طریقوں سے بہت سی پبندیاں لگائی آتی ہیں اس پر آپ پاکستان کی اور یہاں کی بارے میں کیا سوچ کرتے ہیں لیکن جہاں تک پاکستان قتل لگائے گا کسی بھی ملک ہے کوئی ملک اس وقت تک اپنی آزادی بلقرار نہیں رکھ سکتا جب تک کہ اس کے دوست اس کی آزادی کو عزت کی نگال سے نہ دیکھیں آج کل حال یہ ہے کہ اوبامہ ہو یا ڈیول کیمرن ہو جب وہ اپنی مرضی سے وہ اٹیک کرنا شروع کریں تو وہ پاکستان کی سلمیت پر وہ اس کے کافی زیادہ اثرات پڑیں گے اگر پاکستان کی سلمیت پر اثرات پڑتے ہیں تو عوام اس کے خلاف ہوتی ہے عوام خلاف ہوں گے تو وہاں کی حکومت یہاں وہ مستاقل نہیں ہو سکتی ملک میں پراغرس نہیں ہوگی اور اس میں دیولمنٹ نہیں ہوگی اگر آپ سے یہاں ایک آخر ہیں سوال میں کچھ نہ چاہوں گا کہ اگر آپ کوئی اپنی عوام کو قوم کو اپنے نوجوانوں کو خصوصاً کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں جو آپ کے دل کی آہو جو معنی کے نکل دی ہے کہ ہماری قوم میں ہمارے بچوں میں یا ہمارے اس معاشرے میں ہماری اس کمیونٹی میں یہ چیز ہونی چاہیے وہ میسیج میرا میسیج دیسر بھائی کا ہے ایڈوکیشن یقیناً اس سے اچھی بات ناظرین نہیں ہو سکتی ایڈوکیشن کا نام لے کر انہوں نے ہماری سوچ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد مصطفیٰ کی طرف دلوا دی کہ ان کا بھی یہ ایک نظریہ تھا کہ علم حاصل کرو فاتنہ کہیں بھی جانا پڑے ماں کی گود سے دیکھیں لاحظ تک علم حاصل کرنا ہر ایک کا فرض ہے یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے اچھی بات کہیں سے بھی ملے تو اسے حاصل کر لو اگر ہم اس پر عمل کریں تو یقیناً کامیاب ہو جائیں گے اور یقیناً علم کی بات کی جائے تو علم ہی انسان کو روشنی دیتا ہے اور علم ہی انسان کو اندھیروں سے نکھا ہوتا ہے اسی کے ساتھ اجازہ خدا حافظ